کیا آپ بھی کمپیٹر سائنس کی فیلڈ میں ایکسیڈنٹلی آ گئے ہیں؟ کیا آپ کو ڈیٹا سٹرکچرز مشکل لگتی ہے؟ یا پھر آپ کیوریس ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کمپیٹر سائنس میں کوڈنگ کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا آپشنز موجود ہیں؟ السلام علیکم میں ہوں حافظ صدیق اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا کوڈنگ میں انٹرسٹ نہ ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کوڈنگ میں انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یا کوڈنگ کے علاوہ کمپیٹر سائنس کی فیلڈ میں آپ اور کیا کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ کوڈنگ میں انٹرسٹ نہ ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نیگٹیولی سوچ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوڈنگ جو ہے وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ سے کمپیوٹر سائنس کی اسائنمنٹس سال نہیں ہو رہی یا پھر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے کوڈنگ کی فیلڈ میں چانا ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں تو ڈیٹا سٹکچرز ہو گئی اس میں تو آلگوریتھمز ہو گئی اس لیے ہم تو اس کو چوز ہی نہیں کریں گے تو سب سے پہلے آپ اس نیگٹیوٹی کو خاتم کریں آپ بھی اس فیلڈ کو ایسے کریئر چوز کر سکتے ہیں سیکنڈ ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایکسپریمنٹ کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے کوئی بھی جو پروگرامنگ کی اسائنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک بلکل خالی کنورس کی طرح ہوتی ہے اس کے اندر آپ پروبلم کو دیکھتے ہوئے اپنی لوجک لگاتے ہوئے کوڈ لکھنا شروع کرتے ہیں آپ کا کوڈ کسی ایک کیس کے لیے پاس ہو رہا ہوتا ہے صحیح ریزلٹ دے رہا ہوتا ہے اور وہی کوڈ کسی دوسری چیز کے لیے غلط ریزلٹس دے رہا ہوتا ہے تو آپ کو بار بار ایکسپریمنٹ کر کے ٹیسٹ کر کے اپنے کوڈ کو امپروو کرنا بڑتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح بار بار ایکسپریمنٹ کرنا پسند نہیں ہے اس لیے آپ کا انفرسٹ ہی نہیں ہے کوڈنگ میں تھرڈ ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ ایک مسکونسپشن اپنے مائن میں بٹھا لی ہے کہ اچھے کوڈر وہی لوگ بن سکتے ہیں جن کے پاس اچھی لوجکل ریزنگ اور میتھمیٹیکلز کی سکل ہوں نو ڈاؤٹ کہ یہ سکل کوڈنگ میں بہت زیادہ ہلپ کرتی ہیں بہت ان سکلز کو آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ڈیویلپ کر سکتے ہیں فورتھ ریزنگ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو ریسرچ کرنا اچھا نہیں لگتا اور یہ کیونکہ ایک ایوالوینگ فیلڈ ہے اس فیلڈ کے اندر روز نہیں اتنا ہی چیزیں متعارف ہو رہی ہیں اور آپ کو ریسرچ بلکل بھی پسند نہیں ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کوڈنگ میں نہ ہو تو یہ چار ریزن میں نے آپ کو بتائیں جن ریزن کی وجہ سے آپ کا انٹرسٹ کوڈنگ میں نہیں رہتا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کوڈنگ میں کھوئے ہوئے انٹرسٹ کو کس طرح دوبارہ اپنے اندر لاسکتے ہیں یا پھر کس طرح سے اگر ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو کس طرح سے کوڈنگ کے اندر اپنا انٹرسٹ ڈیویلپ کر سکتے ہیں اس حوالے سے جو سب سے پہلی سجیشن میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ موبائل ایب یا ویب ایب ڈیویلپمنٹ سے سٹارٹ کریں اگر آپ پائیتھن یا اس طرح کی پرگرامنگ لینگویجی لینڈ کرتے ہیں تو ان کیسی بیسکس لینڈ کریں لائک ایف ایس لینڈ کر لیں، پری ایبلز لینڈ کر لیں، کونسنٹس لینڈ کر لیں، لوبز لینڈ کر لیں، فنکشن لینڈ کر لیں اور اس طرح کوئی اوپ کے چھوٹی موٹی چیزیں وہ لینڈ کر لیں، اگر آپ اس کی امپلیکیشن کی طرف جائیں گے پرگرامنگ لینگویج کی تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی ایک کیلکولیکٹر بنا لیں یا کچھ اس طرح کی چیز بنائیں گے جس کی کوئی پریکٹیکل ایپلیمنٹیشن نہیں ہوگی دوسری طرف اگر آپ ویب ڈیویلیمنٹ یا موبائل ایپ ڈیویلیمنٹ سے اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں، کوڈنگ لنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ایٹلیسٹ آپ اپنا پورٹفولیو کا پیچ بنا کے کسی ہوسٹنگ پر ہوسٹ کر کے اوروں کو دکھا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر اور جس بھی پیدا ہوگی اور آپ اس کو مزید لنگ کرنے کی طرف جائیں گے دوسری سجنشن میری آپ کو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کوڈ کی جو لائن ہے اس کو یاد نہ کریں کوڈ کرنا جو ہے وہ ایک ایسا آٹ ہے کہ اس میں آپ کے پاس اویلیبل ٹول ہیں ڈاکومنٹیشن موجود ہیں ان ڈاکومنٹیشن کو دیکھتے ہوئے آپ نے وہی چیز وہاں سے سیمپل کورڈ کاپی کرنا ہے اور اس کو اپنی ریکوئرمنٹ کے حساب سے موڈیفائی کر کے چیک کرنا ہے کہ وہ ورک کر رہا ہے آپ کی requirement کے حساب سے اگر وہ work کر رہا ہے تو اس کو آپ نے اپنی application میں use کر لینا ہے اگر وہ work نہیں کر رہا تو اس کو اپنی application میں use نہیں کرنا code کو memorize کرنا ہر ایک beginner programmer یہ کوشش کرتا ہے کہ code کو memorize کریں even کہ پاکستان میں تو کچھ universities کی بھی requirements ہوتی ہیں کہ جو paper coding کا ہوتا ہے وہ آپ کو memorize کر کے program کو دینا پڑتا ہے تیسری suggestion جو کہ اس حوالے سے میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ جو اور پروگرامر ہیں جو اور سوفٹر انجینئرز ہیں ان کی بنائی ہوئی سوفٹر پروڈکٹس کو دیکھیں اور ان کو دیکھتے ہوئے ان کو یوز کریں ان کو یوز کرتے ہوئے سوچیں کہ اس طرح کی جو پروڈکٹ ہیں وہ میں بھی ڈیویلپ کروں گا اپنے اندر یہ ایم لے کے آئیں تو اس سے بھی آپ کا جو کوڈنگ کا انٹرسٹ ہے آپ کے امبر وہ مزید ڈیویلپ ہوگا چوتھی سجیشن آپ کے لیے یہ ہے کہ نارملی پروگرامرز یہ کرتے ہیں کہ کہیں سے کوڈ لیا اس کو اپنی اپلیکیشن میں ایمبیٹ کیا بس اوگر کر رہا ہے بلکہ آپ ایسا نہ کریں بلکہ آپ کوشش کریں کہ اس کوڈ کو پروپر انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کوڈ کس طرح سے برک کر رہا ہے پانچھ سجیشن آپ کو یہ ہے کہ آپ کسی اچھے پروگرامر کو یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر فالو کریں اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے گا کہ آج کرل وہ کس طرف جا رہے ہیں آپ ہمارے اس چینل کو بھی فالو کر سکتے ہیں ہم بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر کوڈنگ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں اپنے اس چینل میں ایڈ کریں گے فائنلی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ پروگرامنگ کے علاوہ کمپیٹر سائنس کی فیلڈ میں کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام جو کہ آپ کر سکتے ہیں وہ ہے ایسی او ایسی او جو ہے وہ سرچ انجن اپٹمائزیشن ہے سرچ انجن اپٹمائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ویب پیجز کو اس طرح سے اپٹمائز کرتے ہیں کہ سرچ انجن آپ کے کونٹنٹ میں سے یوزر کی کیوری کے حساب سے ڈیٹا جو ہے وہ ایکسٹریک کر کے یوزر کو دکھا سکتے ہیں پروگرامنگ کے علاوہ آپ دوسری فیلڈ چوز کر سکتے ہیں وہ ہے ڈسٹرن مارکٹنگ یا سیلز اگر آپ سے ایک اچھے سیل پرسن ہے اور آپ کو کوئی بھی چیز سیل کرنا آتی ہے تو یہ بھی ایک اچھی سکل ہے آپ سوفٹر پروڈکس کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویس سے سیل کر سکتے ہیں ان کی خوبیاں بتا کر اور لوگوں کو ان کے بارے میں کائل کر کے اس طرح بھی آپ اس ویلڈ میں بھی کام کر سکتے ہیں پروگرامنگ کے علاوہ جس میں ورگ کر سکتے ہیں وہ ہے کالٹی آشورنس کالٹی آشورنس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو سوفٹر انجینئر نے ایک پروڈکٹ بنایا ہے اس کو پروپرلی ٹیسٹ کرنا تاکہ جب انڈ یوزر اس کو یوز کر رہے ہیں تو ان کو یوز کرتے ہوئے کم سے کم پروبلمز فیس کرنا بڑے اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری فیلڈ ہیں جن کو آپ پروگرامنگ کے علاوہ چوز کر سکتے ہیں آپ نیچے کمیٹ سیکشن میں ایسی کٹ فیلڈ کا نام بتائیے اور ہمیں ان سے اگاہ کیجئے بہت شکل